تو دوستو اگر آپ بھی اپنا مسی ایم کام یا ایمی کسی کا بھی یہاں پر ایگزامنیشن فرم فلپ کرنا ساہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پر آ جانا ہوگا اوفیشل ویب سائٹ پر میں اس کا لنک اپنے ڈیسکریپشن باکس میں دے دوں گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کھل کرنا ہے اور یہ ایون یہاں پر سیمیسٹر میں جو بھی آپ کا سیمیسٹر وہاں پر آ جانا ہے اس میں آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اسٹوڈین لاغ ان میں آپ نے اپنا یہاں پر رول نمبر یا ریجسٹیشن نمبر یہاں پر فلپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ یہاں پر رول نمبر یا اس کے بعد جو آپ کا پاسوڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر لینا ہے اگر آپ کو پاسوڈ پتا نہیں ہے تو فورگٹ کیسے کرنا ہے کہ کی ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کی ایڈی یہاں پر لاغ ان ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ اوپر تری ڈورٹ میں کلک کر کے یہ پہ اپنا ریجلٹ جو ریجلٹ ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر پہ وہی تھری ڈوٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ کو اپٹیو اگزام میں جو اگزامنیشن فارم ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت سارے آپسن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہو کلوز کر سکتے ہیں آپ اس کو نیچ سے ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک تو یہاں پہ main exam یا back exam یا environmental science بہت طریقے کہ آپ کو یہاں پہ option دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کا ہے جو بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے بھی آپ یہاں پہ examination form fill up کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ verified by college کر کے ہے میں second semester پہ apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے examination form ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو پوری detail جو آپ نے first semester میں fill up کی ہوئی تھی سب پوری detail یہاں پہ automatically پہلے سے یہاں پہ fill up ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی fill up کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ آپ نے first semester میں fill up کی ہوگی تو یہاں پہ automatic ہی آ جائے گی تو یہاں پہ آپ detail دیکھ لیں اچھے سے اگر کوئی آپ update کرنا چاہتے ہیں اس میں تو آپ کر سکتے ہیں اچھے سے تو جو بھی یہ detail ہے آپ کی personal information ہے وہ آپ اچھے سے دیکھ لیں readit کر لیں ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ کو نیچے option دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے submit کر کے option دیکھنے کو ملے گا آپ نے submit option پہ click کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ یہاں پہ جو آپ کا examination form ہے وہ یہاں پہ آپ کو show ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنی جو بھی یہاں پہ fee ہے یہاں پہ 500 ہے یہاں پہ fee تو یہاں پہ اتنی fee یہاں پہ میرے کو pay کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ detail دیکھ لیں آپ پہ یہاں پہ بھی آپ کو edit کرنے کا option ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو submit and pay option پہ نیچے click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے click کر دیا ہے اس کے بعد سیدھے آپ آئیں گے یہاں پہ payment والے پیچ پہ ٹھیک ہے تو جو بھی card آپ کے پاس ہے debit card ہے credit card ہے SDFCA کا ہے جو بھی ہے آپ یہاں سے select کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد pay through کے option میں آپ کا بیجہ یا روپے جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ select کر لینا اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ card number enter کرنا ہے expiry date card کی اور CBP جو card number ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ سب enter کرنے کے بعد submit کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے mobile number پہ جو آپ کے bank account سے connect ہوگا اس میں ایک OTP آئے گی ٹھیک ہے تو وہ OTP آپ نے یہاں پہ enter کر لینا ہے جیسی آپ submit کریں گے تو آپ کا یہاں پہ جو payment method ہے وہ یہاں پہ complete ہو گیا ہے اور ایک message میرے کو یہاں سے registration جو ہو گیا examination form fill off ہو گیا کر کے اوپر سے میرے کو ایک message پہ آ گیا اس کو آپ print کر سکتے ہیں print PDF میں اس کو میں download کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ جو message آیا ہوا ہے اس کو بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ message میں جا کے یہاں پہ آپ کو ایک message آیا ہے